یہ اسی قسم کے جو استدراج یا موجزات یہ کرامات کہلے ہیں جو یہ یہ تو ہندو بھی کہتے ہیں انیس سو پیسٹ کی جنگ میں آپ کہتے ہیں داتا صاحب نے بم پکڑے ہیں ان کی دیویوں نے بم پکڑے ہیں انہوں تو بم دکھا بھی دیں آپ پاس تو بم دکھانے والے بھی کوئی نہیں انہوں نے میوزیم میں لگائے ہوئے ہیں تو اس دن سے ڈر جائیں کہ گورے اردو سیکھ لیں یا مولیوں کو انگریزی آ جائیں تو یہ جو دو چار بچے آج دین پہ چل رہے ہیں یہ بھی چلنا چھوڑ دیں گے تو یہ سب کچھ جھوٹ ہے اور دوسرا یہ غوث پاک یا جتنے بھی بڑے وزرگ ہیں انہوں نے ریٹائرمنٹ کس دن لی ہے میرے آنے کے بعد اگر یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو اب کریں نا اس سے برا وقت پہ مسلمانوں پہ آ سکتا ہے آج اسرائیل جو فلسطین میں ظلم کر رہے ہیں بابے کدھ رہے ہیں اچھا اس کے جواب میں یہ کہیں گے کہ اللہ کدھر ہے اللہ نے تو اپنے سامنے حسین ابن علی کو بھی شہید ہوتے دیکھا ہے اللہ نے کعبے کی توہین ہوتے بھی دیکھی ہے وہ ایک ہی عبرہ کے لشکر کو اللہ نے ہلاک کیا تھا اس سال کو یادگار بنانے کے لیے اللہ نے یہ معاملات مخلوق پہ چھوڑے ہوئے یہ مخلوق نے معاملات کو دیکھنا ہے اللہ کے تو انبیاء بھی قتل ہوئے ہیں یہ انہوں نے دیکھنا ہے اور جب ان کا یہ کلیم ہے کہ ان کی بزرگوں کی ڈیوٹی ہیں ہوتی ہیں شہروں کے اوپر اور یہ دنیا کا نظام چلا رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے سپورد کیا ہے پھر ظاہر ہے جس کے سپورد ہے اسی سے پوچھیں گے نا بھائی آپ پوزیشن لیڈر سے تو نہیں پوچھیں گے ہم پرائم نیسٹر سے پوچھیں گے نا کہ بھائی تیری ڈیوٹی ہے کیا کر رہے تو یہ کہتے ہیں داتا صاحب گورنڈر پنجاب ہے تو پنجاب میں جتنی بہنگائی ہو رہی ہے پنجاب میں جتنی بجلی کے بلز زیادہ آئے ہیں تو وہ تو پھر ہم ان ہی سے پوچھیں گے نا کیونکہ ان کی ڈیوٹی ہیں اور اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ آپ ہمارا بزرگ اڑا رہے ہیں تو پھر آپ کہہ دیں کہ ڈیوٹیاں کوئی نہیں ہیں ہم بات کرنا بند کر دیں گے یہ سب کچھ یہ خود کروا رہے ہیں نہیں بھائی وہ تو کہتے ہیں کہ یہاں سے فیض ملتا ہے دیکھیں نا وہ تو کہتے ہیں یہ تو منارہ نور ہے منارہ نور یہ ہے کہ وہاں پہ جتنا بھی اس وقت نظام چل رہا ہے وہ لوگ کے چندے میں چل رہا ہے آج گورنمنٹ کہنا کہ وہاں جتنے چندے ہیں وہ نہیں جائیں گے تو یہ دربار آپ کو اگلے دن اس کی حقیقت کھل جائے گی کہ یہاں کوئی صفائی کرنے والا بھی آپ کو نہیں ملے گا یہ سب لوگ کھانے پینے کے چکروں میں جا رہے ہیں اور وہ کھانا پینے بزرگ نہیں دے رہے ہیں آپ چندے وہاں دے رہے ہیں وہاں پہ چندے دینے بند کر دیں میں دیکھتا ہوں اگلے دن آپ کو کوئی مجاور پینی نظر آئے گا بھوکا مرے گا وہاں پہ وہ بیٹھا ہے روٹی کے لیے آپ شام کے وقت دیکھیں جب وہ چادر ڈالتے ہیں سیکنڈوں لوگ صرف نوٹ گننے والے وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ہماری جیبوں سے کٹ کے خود دربار کی صفائیہ ہو رہی ہیں ان کے مجاور کھا رہے ہیں اس میں سے تھوڑا سا ہمیں بھی کھلا رہے ہیں اور اصدان ہم پہ کر رہے ہیں کہ بابا جی پال رہے ہیں بابا جی کہاں سے پال رہے ہیں بابے سارے ہم پال رہے ہیں یہ سارے بابے ہم نے پال رہے ہیں دیکھیں اقرار الہسن کو میں نے کہا ہے کہ وہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ جا کے یہ بتائے کہ کراچی کی سب سے زیادہ جو ہیرون چرس اور یہ جتنی منشیات والی چیزیں ہیں یہ اس دربار پہ بکھ رہی ہیں یہ میں نے اقرار الہسن کو کہا ہے کہ تم پرگرام کرو ایر بھائی والوں سے میں نے گن پوائنٹ پہ کروایا انہوں تو بتا دیئے کہ کیا ہو رہا ہے برائی کے ایڈے بنے ہوئے ہیں تو جو لوگ اپنے مزارات کے اوپر ہونے والی برائی نہیں روک پا رہے ہیں ان کے بارے میں آپ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے دنیا کا نظام چلایا ہے دنیا کا نظام کوئی نہیں چلایا ہے دنیا کا نظام اللہ تعالی چلا رہا ہے باقی دنیا میں اللہ نے کھلی چھٹی دی بھی ہیں چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو خانہ شکری کی آخرت میں وہ پکڑے گا دنیا میں وہ پکڑے گا نہیں چاہے تو پکڑ بھی سکتا ہے لیکن اس کا رول یہ ہے کہ اس نے آخرت کے دن کے لیے اسے پوسٹ پاؤن کیا ہے ہمارے جو ایک بابا جی تھے یا خادم رزوی صاحب وہ ہر دوسری تقریر میں امت کو گالیاں دیتے تھے وہ کہتے تھے امت مر جائے اگر نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہیں تو یہ امت کیوں زندہ ہے تو میں نے ان کو کہا تھا کہ یار یہ بابوں نے نہیں کل بڑا واہ نبیل اسلام کا دیکھیں آپ عوام کو پہلے گالی دیں گے یا پرائم نیسٹر کو اور چیم منیسٹر کو دیں گے جس کی زمداری ہے تو ان کے پرائم نیسٹر گورنر اور چیم منیسٹر تو یہ سارے بابے ہیں وہ بابا کی درہ ہے کہ جہاں پہ یوٹیوب کی ہارڈ ڈسک رکھی ہوئی ہے اور وہاں پہ گستاخانہ ویڈیوز سیف ہیں اس بابے کو پہلے سریاں فانسی دینی چاہیے کہ تو کیا دنیا کے نظام چلا رہا ہے بھائی دنیا کے نظام تو اسے کہاں چلا رہا ہے گستاخانہ ویڈیوز وہاں پہ ہیں تو نگاہ مار کے ڈلیٹ کروا حقیقت یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے بھائی ان کا حال یہ ہے کہ جو انیس سو پیسٹر تک مم پکڑتے تھے نا ان کے مزارات پہ آکے مم ٹھوکے چلے گئے دہشتگرد جو بندہ ڈائیں مار کے کیش پکڑتا تھا راوی کے پل کے اوپر ٹھیک ہے اس کے آتھ میں ایسے کیش پکڑا کے گئے ہیں دہشتگرد پچھمن بندے وہاں پہ شہید ہو گئے ہیں تو سائنس نے اور میڈیا نے بلکل سارے بزرگوں کا پول کھول دیئے کہ سب فراد کے اوپر چل رہا ہے یہ مثالیں دیتے ہیں اگر انبیاء کی تو ہم کہیں گے ان بزرگوں کو تم نے نبی مانا ہو گئے انبیاء کے پیچھے تو اللہ کھڑا ہے قرآن کھڑی ہوئی ہے رہ گئے ان بزرگوں کے جو کرامات یہ کہتے ہیں یا شعبتے کہلیں جب تک یہ ہمارے سامنے نہیں نہ کرتے ہیں ہم نے نہیں ماننا تخت بلکیس آیا قرآن میں لکھا ہے شیخ عبدالقادر جلانی نے وہ جو برات تھی اس کو نکالا یا نہیں نکالا قرآن ادیس میں کہیں نہیں کہتے ہیں وہاں تو نہیں ہو گیا یہ تو بزرگوں نے نکل کیا بزرگوں نے تو بہت کچھ نکل کیا بزرگوں نے تو یہ بھی نکل کیا کہ مدرسہ دیوبند کی بنیاد رسول اللہ نے خود آکے رکھی ہے آپ نے زمین پہ لکی رہے کیچی آپ نے وہاں وضو کیا وہ صبح بزرگ اٹھے ہیں انہوں نے وہاں پہ لکی رہے دیکھیں وضو کا پانی بھی وہاں پہ موجود تھا نبی علیہ السلام مدرسہ دیوبند کی بنیاد خود رہ کے گئے ہیں تو کوئی ایک بریلوی ماننے کے لئے تیار ہے تو بھر تمہاری ہم باتیں کیوں مانیں سب ایک دوسرے کے بارے میں یہی کچھ کہتے ہو یہ کوئی دلیل نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ ان کے اپنے حاگ میں ہوتوں مان لیتے ہیں دوسرے کے لئے ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتے یہ سب کچھ فراد پر چال رہا ہے ورنہ میں کہتا ہوں یہ تخت جو ہے نا میرا میں بھی یہ جناب پلک جبگنے سے پہلے یہاں لے کہایا تھا یہ کیا کہیں گے انجینے سے ہمارے سامنے کرو یہی کچھ میں ان سے کہتا ہوں کہ ہمارے سامنے کرو تو کہتا ہی بات تمیزی کر ایک اصول رکھیں